اسلام کو اوپر رکھتے ہیں یا سمیدھان کو اوپر رکھتے ہیں؟ یہ سوال نریندر موڈی سے پوچھا جائے؟ اگزاٹلی یہ سوال عمید شاہ سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ ان سے نہیں پوچھیں گے آپ کو مسلمان دیکھ گیا بولو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو سپریمائز سے آتے ہیں آپ کے دل میں بات کیوں پیدا ہوتی ہے کہ مسلمان سے پوچھا جائے کہ وطن کے تم وفادہار ہوئے نہیں ہوں؟ کیا آپ یہ سوال کریں گے مرانا ابول کلام آزاد سے؟ کیا آپ سوال کریں گے علامہ فضل قیرابادی سے؟ کیا آپ سوال کریں گے جوہر برادران سے؟ کیا ان علماؤں سے سوال کریں گے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لئے جہاد کا فتوہ دیا تھا؟ یہ کیا بات ہے؟ بولیئے 75 سال کی آزادی ہے منار امر آپ کے دل میں ابھی بھی ایک کیڑا ہے کہ مسلمان وفادار ہے یا نہیں ہے؟ میں نے بھارت کے سنویدھان کے اوپر اللہ کے نام پر اوت لیا ہے اب اس سے بڑھ کر اب مجھے آپ سے وفاداری کی سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے مسلمان شبد کا اگر ہم سندی وچھے کریں تو ارث آتا ہے مسلم ایمان یعنی کی سچے ایمان والا ویقتی دیش کے پرتی وفادار سچے ایمان والا ویقتی کی جو کمیونٹی ہے اسی سے کیوں سوال کیا جاتا ہے کہ آپ پیٹریوٹک ہیں یا نہیں آپ کو دیش پسند ہے یا نہیں آزادی کے 75 ورش بعد بھی مسلمانوں سے ہی کیوں وفاداری کا پرمان مانگا جاتا ہے جبھی بھی مسلم کا نام آتا ہے تو لوگوں کے دماغ میں ایک شبد اور آ جاتا ہے پاکستان خاص کر کے کٹر وادیوں کے دماغ میں سب سے پہلے پاکستان آتا ہے تو اتنا ہی پریم اگر اندھ بھکتوں کو پاکستان سے ہے تو وہ پاکستان چلے جائیں ہائی ہلو نمستے جی ستریہ کال السلام علیکم میں ندھی شرما انڈیا سے اور آج تھوڑا سا گلہ خراب ہے میرا تو اس آواز کو سہن کر لینا اور جناب اسددین اوائیسی بھائی صاحب کے ویڈیو پر میں ریاکٹ کرنے یہاں بیٹھ گئی ہوں تو میری آواز سہن کرے نہ کرے ان کو تو آپ ضرور دیکھنے میں بہت انٹریسٹنگ ہوں گے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موڈی جی ہوں یا پھر ہمارے گرہ منتری امید شاہ ہوں یوگی ہوں ہر کوئی گھبراتا ہے اسد سر سے ان کی پسنالیٹی ہی کچھ ایسی ہے کہ ہر نفرتی خوف کھاتا ہے ان سے آپ اسددین اوائیسی جی کے سارے بھاشن اٹھا کے دیکھ لیجئے سارے بیانوں کو ریچیک کر لیجئے پر کہیں بھی آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی کہ مندر کو توڑو یا ہندو گلت ہیں وہ ہمیشہ پریم ہندو مسلم بھائیچارے کی ہی بات کرتے ہیں وہ کبھی بھی سامپردائیگ دنگوں کو دیش میں بھڑکانے کا کارن نہیں بنتے جیسے کہ ہمارے یہ بھاجپا سرکار کے بڑے بڑے لیڈرز آج کے وقت میں رائتز کرییٹر ہو گئے ہیں خیر ان کو کریٹسائز ہم بعد میں کریں گے پر جب اساد الدین وائسی جی سے ان کی وفاداری کا پرمان مانگا گیا تو ان کا جواب کیا تھا اسے سن لیتے ہیں آپ کیا سوچتے مجھے اس کی فکر نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیش میں مجھے اپنے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے مجھے دیش کے چپے چپے سے محبت ہے میں جب تک زندہ رہوں گا اس سرزمین پر رہوں گا جب اللہ کی طرف سے وقت آئے گا تو اسی زمین میں چلا جاؤں گا اب اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھ پہ پوچھا جائیں گے کہ یہ سوال ہے کیا سوال ہے یہ تو غلط سوال ہے آپ کا یہ سوال اٹھتا ہی نہیں چاہیے سمویدھان پر آپ کا عقیدہ ہے سمویدھان کو آپ سب سے اوپر رکھتے ہیں بلکل سمویدھان سے دیش چلے گا تو سمویدھان میں آرٹیکل 44 کے سندر میں آپ کا کیا خیال ہے سمویدھان میں شراب بندی پر آپ کا کیا پوزیشن ہے آپ لوگ سال اچھے بجے کے بعد پیتے ہیں ٹون ہو جاتے ہیں اس لئے آپ ڈیریکٹر پرنسپل کی بات نہیں کرتے بتائیے کیوں نہیں کرتے آپ سمویدھان میں اس بات کا ذکر ہے کہ بھارت کے جو نیچرل رسورسز ہیں ایکوٹیبل ڈسٹیبیوٹ ہونا چاہیے آج دیش کی پچپن فیصد ویلت پانچ فیصد لوگوں کے پاس ہے وہ ڈیریکٹر پرنسپل بھول گئے آپ انیمپلائمنٹ کا ذکر پردیش نے کیا تھا نائنٹین فورٹی سیون کے بعد ہم نے کہا تھا کہ آج سب سے بڑے پردیش کا مکہ منتری کہتا ہے کہ بھائیوں بہنوں اب ایک تیوی سے کس سال کر دیا خوش ہو جاؤ ڈیریکٹر پرنسپل میں یہ چیزیں بھی ہیں آپ فورٹی فور کی بات کرتے ہیں تو بتائیے فورٹی فور میں آپ کیا کرنا چاہیں گے گوہ میں اگر ایک ہندو بھائی اور اس کی وائف کو میل اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں آپ یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کرتے ہیں کیا آپ جا کر ہیماچل پردیش میں اگریکلچر لینڈ خرید سکتے ہیں نہیں خرید سکتے آپ یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے سمویدھان میں نورتیز کے میزورائم ناغا لینڈ کو ان سٹیٹس کو ان کا کلچرل رائٹ پوٹیکشن کا سمویدھان میں اختیار دیا چلیے کر کے دیکھئے دیکھئے کیا تماشا ہوتا ہے وہاں پر یونیفارم سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے میرا ماننا ہے اس دیش کی خوبصورتی اس کی ڈیورسٹی ہے اور یاد رکھئے کہ اسدودین اویسی کو بیزت مسلمان آرٹیکل ٹوئنٹی نائن کا جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے مجھے رائٹ ٹو کلچر کا پوٹیکشن ہے مجھے اس پر آپ کسا چین سکتے مجھ سے آپ آرٹیکل ٹوئنٹی نائن مجھ سے آپ نہیں میرا سوال آپ دوسری طرف لے گئے دونوں ہی بار جب میں نے آپ سے بات پوچھی میرا نامنطبیہ تھا آپ سے جب میں نے پوچھا کہ آپ اسلام کو یا سمیدھان کو کس کو اوپر رکھتے ہیں میں نے بہت پرپس کے ساتھ وہ سوال کیا تھا لیکن آپ دوسری طرف لے گئے دوسرے جب میں نے آپ سے آرٹیکل ٹوئنٹی پوچھا میں خیت کی بات کر رہا ہوں آپ خلیہان کی بات کرنے لگتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آرٹیکل ٹوئر کے سندر میں آپ ترنت اس کو دوسری طرف آپ چھے بجے کے بعد شراب پیناٹ ٹون کس کے سندر میں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں آپ پرمیٹ کیجئے میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں اس دیش میں ایک باپ ہے اس کے چار لڑکیاں ہیں ایک کی شادی عیسائی سے ہوتی ہے ایک کی شادی مسلم سے ہوتی ہے ایک کی شادی پارسی سے ہوتی ہے ایک کی شادی ہندو سے ہوتی ہے وہ اپنی چاروں بیٹیوں کے لیے برابر ادھکار چاہتا ہے اس باپ کی کیا گلتی ہے سر بتائیے ارے کون روک رہا ہے آپ کو دیجئے نا یہی تو ہے 44 سر یہی تو ہے یونی فارم سیویل کورٹ سر ایک میٹھ سنیے اتر پردیش میں اگری کلچر لینڈ میں کیا ہماری ہندو بیٹیوں کو حصہ مل رہا ہے کیا اتر پردیش میں مسلم پرسنلہ بوٹ نے ریزولوشن پاس کر کے دے دیا کہ اگری کلچر لینڈ میں حصہ ملنا چاہیے دیجئے نا اور یہ کون روک رہا ہے آپ کو کریے نا آپ اچھا ایک بات بتائیے رائٹ ٹو ویل آپ نکال دیں گے کیا کریے نکالیے رائٹ ٹو ویل نکالیے کیا خانون کی بات کر رہے ہیں آپ ویل سے سب کر دے سکتے نکالیے رائٹ ٹو ویل نکالیے آپ آپ رائٹ ٹو ویل نہیں نکالیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان یہ مسلمان ارے چھوڑیے نا آپ دیش کو دیکھئے پورا آپ کو لگتا ہے نہیں چار بیٹیاں ہیں ارے بھئی چار بیٹیاں اس کو کیا کرنا ہے جس آپ نے کہا ہے ایک سے دوسرے شادی ٹھیک ہے سپیشل میریج آئیک میں کریے آپ شادی کون روک رہا ہے آپ کو مگر میرا جو کلچر کا پروٹیکشن آرٹیکل ٹوئنٹی نائن میں ہے آپ مجھ سے کیوں چھیننا چاہتے اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اور آپ یہ کیوں غلط فہمی آپ کو ہے کہ آپ کا کلچر اچھا ہے اور میرا کلچر غلط ہے یہ بلکل غلط ہے یہ یہ کس نے کب کہا کہ آپ کا کلچر نہیں آپ یہ سوال کر کے ہی بتا رہے ہیں اب آپ نے کچھ دو چیزیں خود ثابت کر دی آپ نے کہا کہ اسد الدین و ویسی کبھی مسلمانوں کا لیڈر نہیں بنے گا لیکن آپ نے ابھی مسلمان ہے مسلمان ہے آپ نے خود یہ بتا دیا کہ چلی آپ کس کی نمائنگی کر رہے ہیں اگر میں بولوں گا مسلمانوں کے بارے میں تو کیا مسلمان کیا مارس سے آئے بھارت کی سرزمین کے ہیں میں وہی کہہ رہا بولنا چاہیے بھارت کے ناغرک ہے نہیں میرا کلچر اور آپ کا کلچر یہ تو ہمارا کلچر ہے سر آپ میرا کلچر ہمارا کلچر کیا کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ دیکھیں وہی تو سمیدھان کو سمجھ نہیں رہے اگر آپ article 29 پڑھ لیجئے کھول کے پڑھ لیجئے کھول کے article 29 وہ سوالات ہیں آپ کے واتس اپ گروپ ہے وہ article 29 میں تو کلچر کا پروٹیکشن مجھے دیا گیا ہے آپ کیوں چھیننا چاہتے اس کو اچھا آپ کو معلوم کہ ناغرکی سٹیٹس میں کلچر کا پروٹیکشن دیا گیا ہے ہر جگہ کا کلچر اس دیش کی خوبصورتی ہے جب میں نے article 44 کی بات کی تو آپ نے کہہ دیا کہ کتنی بچیوں کو اتر پردیش میں باتیں کرنے والے اور سماج کے اس تبکے کی نمائندگی کا دم بھرنے والے اگر پرتیکش نہیں تو پروک شروع سے بھرنے والے ان کو میں ہمیشہ ایک سٹیٹس میں دیکھتا ہوں ایفلوینٹ دیکھتا ہوں وہ ویدیش سے پڑھ کر بھی آتے ہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں حالانکہ آپ بھی ویدیش سے پڑھ کر آئے ہیں لنکن ان سے بیریسٹری آپ نے پڑھائی کی میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ تمام لوگ میرے کو افلوینٹ دکھائی دیتے ہیں وہ جس تبکے کی بات ہوتی ہے سر وہ گریب ہی دکھائی دیتا ہے یہ بھی تھوڑا مجھ کو آپ ماجرہ سمجھائیں گے کیونکہ آپ تو سر اوپر سے نیچے تک پورا مشین بھی دیکھ چکے آپ کا سوال کھل کے کریے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے کھل کے کریے آپ سمجھ میں نہیں آیا میں سمجھ میں آیا مجھے نہیں سمجھ میں آیا آپ نے آرٹیکل 44 کی بات کرنے پر اس کو جن گلیوں میں گھمایا نہیں گلیوں میں نہیں آپ نے کہی ساری چیزیں سمانان تر روپ سے کھینچی سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا ہے تو یہ بھی ساتھ میں ہو جانا چاہیے وہ کیوں نہیں ہوا پھر یہ بات کریں گے تب یہ بات ہونی چاہیے یہ جو جھملا ہے سر اس کے چکر میں یہ تو نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے مدوں کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے تاکہ ان مدوں پر اور ان کی اپنی کھیتی باڑی پولیٹکس کی وہ بڑھیا جاری رہے وہ ایفلوینٹ رہے ان کا کل خاندان کاروبار چلتا رہے اور وہ مدد جس کے تصر ہیں یہ میں پوچھنا چاہتا دیکھیں میں آرٹیکل 44 کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے لاو کمیشن کو میں نے اپنے اپینین پوچھے تھے تو ہم نے لکھ کر دیا ان کو اور آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 44 کا وائلیشن یا آرٹیکل 44 کو ایمپلیمنٹ کرنا یا جو بھی خانون بنانا اس کے خلاف ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا کو رائٹ ٹو کلچر آرٹیکل 29 کا ہمارا حصہ ہے ہم اپنے کلچر کو جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے فنڈیمنٹل رائٹ کو آپ نہیں چھین سکتے مجھ سے آپ دینیش صاحب میرا فنڈیمنٹل رائٹ ہے اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں ایفلوینٹ اس میں کیا ہے بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایفلوینٹ کی بات کر رہے نا سمویدھان میں ڈیریکٹیو پرنسپل لکھائے کہ دیش کے نیچرل لسورس سب میں ایکولی ڈسٹریبیٹ ہونی چاہیے میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں کہ دیش کی پچپن فیصد دولت پان فیصد لوگوں کے پاس ہے وہ کیوں ہو رہا ہے دیش کے پورا ائرپورٹ دیش کے پورے پورٹس ایک ادمی کے پاس کیوں ہیں بتائیے میرے کو یہ کہہ ڈیریکٹیو پرنسپل کا وائلیشن نہیں ہے آپ بتائیے میرے کو غریبی آپ چار سال کا ٹی او ڈی کرتے ہیں آپ غریبی اس کا مقدر بنا رہے ہیں اس پر دیکھئے نا انیمپلائیمنٹ ایٹ پرسنٹ ہے آپ اس پر نہیں بات کریں گے کس پر بات کریں گے آپ آپ سنیے اسی طریقے سے جنسنکھیا نینترن پر بھی بات نہیں ہونا چاہیے کریے بات آپ آپ ہاں اچھا بات کیا آپ نے دو ہزار بیس ڈیسمبر میں نریندر موڈی کی سرکار نے سپریم کورٹ کو لکھ کر ایفی ڈیوٹ دیا کہ ٹو چائلڈ نام کے ہم خلاف ہیں کیونکہ ٹی ایف آر ریٹ گر چکا ہے اب آپ مجھے بولیں گے اچھا پرسو جو نیشنل فیملی ہیلس سروے آیا ایک مہینہ بر پہلے اس میں دیکھ لیجئے ٹی ایف آر ریٹ جو پہلے مسلمانوں کا تھا اب کتنا ہے آپ دیکھ لیجئے نا تیسری اہم بات یہ کہ جو دیش کے پدان منتری اور بھاچپا والے نہیں بتاتے ہیں کہ اس دیش میں جو ڈیماغریفی ہے وہ کسی وش میں کسی کنٹری کے پاس نہیں ہے آپ اس ڈیماغریفی کے لیے کیا کر رہے ہیں بتائیے نا چھوڑیے یہ سب آپ جو باتیں کر رہے ہیں بھئے اگر پچاس فیصد آبادی ہماری پچیس سال سے کم عمر کی ہے ساٹھ فیصد آبادی پہنٹالیس سال کی تو آپ نے نوکریہ کیوں نہیں دی ان کو آپ نے نوکریہ نہیں دی اب آپ کہتے ہیں پندرہ لاکھ میں نوکریہ دوں گا دو سال میں میک ان انڈیا جب ہوا تھا دوہزار پندرہ میں آپ نے کہا میک ان انڈیا سکل انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا دیش کے پدان منتری نے کہا تھا کہ میں دس کور نوکریہ دوں گا دوہزار باویس تک کہاں گیا جیٹا وہ آپ اس پر بات ہی نہیں کرتے ان گودی آنکرز کو بھی نا صرف ہندو مسلم کرنا ہے پر نورڈن فرنٹ آف اسد دی نوویسی جی کیونکہ وہ واقعی میں بہت سمجھدار ہیں یہ آنکرز کچھ اڑتے نہیں ان کے سامنے اب دیکھئے باتیں اگر ڈھنکی کرتے یہ جناب جو اسد سر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی تھوڑی تاریف بھی کر دیتے ہم ان کا تو نام تک نئی معلوم ہم کو اور اب جس ستر کے انہوں نے سوال پوچھے ویسی ہی یہ ٹپنیاں ریسیو کریں گے اور ہمارے دیش کی یہ جو ویبھنیتا ہے یہی تو سندر تا ہے یہاں پر ہر تریخے کے فول کھلتے ہیں رنگ برنگے نورڈیسٹ کی اسدسر بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کلچر بلکل ڈیفرینٹ ہے پر انہوں نے اپنے کلچر کو پریزورو کر رکھا ہے ان کو اللاؤڈ ہے کوئی انہیں روک نہیں سکتا ہے جیسے نورڈیسٹ میں ایک کمیونٹی ہے جہاں پر ایک عورت کے ملٹپل ہزبنز ہوتے ہیں اور وہ ہزبنز آپس میں بھائی ہوتے ہیں پر ایکزامپل ایک فیملی ہے جس میں چار سگے بھائی ہے تو ان چاروں سے ایک ہی عورت کا ویوہا ہو جائے گا اس پہ ہم کوئی آپتی نہیں جاتا سکتے کیونکہ یہ ان کا کلچر ہے ان کا ٹریڈیشن ہے وہ فالو کریں گے تو آرٹیکل ٹھوٹی فور یونیفارم سیویل کوڈ کی ہم بلکل سمرتھن نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی بھی سیکیولر انسان یا ڈائیورسٹی میں وشواس رکھنے والا انسان کبھی بھی UCC کا سمرتھن کر سکتا ہے کیونکہ ہم سب الگ الگ کمیونٹیز میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے ملنے جھلنے کے بات چیت کے کھان پان کے طور طریقے الگ الگ ہیں بہت ultimately we are all one اور اس oneness کو مینٹین کرنے کے لئے بھی ڈائیورسٹی بہت ضروری ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگ آج سے ہندوتو کو فالو کریں گے یا سب دھرموں کے ویبھن جاتیوں کے لوگوں کے بیچ میں پریم رہا ہے اور اس کو ہم برقرار رکھیں گے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بہت پارسی آپ کچھ بھی ہوں بس ایک پیار سے بھرے ہوئے اچھے کام کرنے والے انسان ہونے چاہیے یہی کافی ہے خیال رکھے گا اور اپنے سب ہی گھر وائلوں کا خوش رہیے گا اور ایسے ہی برم بانٹ تے رہیے گا میں آپ کی دوست آپ سے فلاحل لیتی ہوں اجازت تھوڑی میرے لئے بھی دعائیں کر لینا ابھی تبیت کا مسئلہ چل رہا ہے جو جلد ہی آپ کی دعائوں سے سلش جائے گا اللہ حافظ